کل ادم ٹی ٹی پی کو دو ہزار چودہ میں آپریشن ضربے ازب کے دوران بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا جس کے بعد ٹی ٹی پی کی قیادت اوانستان میں روپوش ہو گئی بیرونی فنڈنگ کی کمی پورا کرنے کے لیے اور کھوکلی تحریک کو بچانے کے لیے خوارج نے بھتہ خوری ٹارگٹ کلنگ اور اجرتی قتال میں ملوث چرائم پیش افراد کو فرضی نام و گروہ سے ٹی ٹی پی میں شامل کیا اندرونی انتشار کا شکار ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں نے بھی اپنا اثر اور سوخ بڑھانے کے لیے بھتہ خوری اور اجرتی قتال کو آسان ذریعے معاش کے طور پر اپنایا یونائٹڈ نیشنز آفیس آف کاؤنٹر ٹیررزم کے مطابق پاکستان میں بھتہ خوری کے واقعات میں ملوث قل ادم ٹی ٹی پی کے افغانستان میں محفوظ ٹھکھانے ہیں جہاں سے پاکستان میں بھتہ خوری کے نیٹورکس چلائے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے بھتہ خوری کے نیٹورس میں علیم خان، خوشالی گروپ، جماعت الاحرار، حافظ گل بہادر اور گوھر گروپ سر فیرست ہیں پچھلے تین ماہ میں درجن و بھتہ خوروں کو گرفتار کیا گیا جبکہ چھیں فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے جن میں چار افغان شہری بھی شامل تھے جو ٹی ٹی پی کے لیے بھتہ خوری میں ملوث تھے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کاروائیوں میں ہلاک دہشتگردوں میں اہم سرگنہ سمیولہ عرف شنے اور سلمان عرف احمد بھی بھتہ خوری میں ملوث تھے قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کے تحافظ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز بھتہ خور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن میں نمائی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے